دوسرے اگر آپ بیزی راٹ کولی کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے آئیے آپ کو بتاتا ہے کیسے نیوزیلینڈ کی ٹیم تیسرے اوڈی آئی مقابلے بھار دیریم کے 315 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اُتری دوسرے نیوزیلینڈ کی شروعات قراب رہی ہارلک پانڈے کی پہلے یوور میں اس سرگل سے انسائیڈ ایچ کے چلتے بولڈ ہوئے فن ایلن پہلے یوور کی دوسری گین پر شرنے رن پر فن ایلن آؤٹ ہوئے اس مقابلے بھار دیریم کو پہلی سفلتا ملی لیکن اس کے بعد ہنری نیکالز اور کانوے کے بیچ میں سو رنوں کی سادہ داری ہو گئی لیکن اس کے بعد اردو شتک سے پہلے اس سرگل سے کھلتی بیادب کی گین پر لپو آؤٹ ہو گیا ہنری نیکالز بیالی صرف مناغت چالیس گینوں پر سامنا کرتے آؤٹ ہوئے لیکن اردو شتک لگا گر توفانی بلے بازی کر رہے تھے ڈیوی آن کانوے اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارت کی غلاف انہوں نے اپنا دوسرا شتک لگا دیا جیان دوستو شتک یہ پاری کھیلی ڈیوی آن کانوے نے صرف ستر گینوں میں بھار دیریم کی غلاف ان کی بلے بازی جاری تھی لیکن ڈیرل میچل آئے تھے بلے بازی کرنے کے لیے اگلی ہی اور میں شاردو ڈھاکور نے گلین فلی کو بھی اس طریق سے آؤٹ کیا بلے کا آج جگر ہوا میں جا رہی تھی گیند نیچے آ کر ویرات کولی نے شاندار کیچ لپگ لی جس کے جلدے سے مقابلے میں گلین فلی پہ بھی پانت رن منا کر آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد بھی ڈیوی آن کانوے توفہ نی بلے بازی کر رہے تھے اور 138 رن پر آ چکے تھے تب ہی رویش شرما نے عمران ملک کو لائیا دو سو آتے ہی عمران ملک کی بلے کا گیند ایجلے کا سامنے کھڑے رویش شرما کے ہاتھوں میں جاکھر کی ریکیند بھار دیریم کو ملی بڑی سفل تھا ڈیوی آن کانوے شتک یہ بلے باز آؤٹ ہوئے 138 رن منا کر 100 گیندوں کا سامنے کرتے آن شک کے بعد 12 چوکے لگا کر ڈیوی آن کانوے آؤٹ ہوئے دو سو کے بعد لے بازی کرنے آئے بریسویل اور سینڈنر بریسویل 20 رن لگا کر ناواغ ہیں اور سینڈنر 13 رن لگا کر ناواغ ہیں دو سو 119 رن چاہیے نیوز لینڈ کو 14 سنگے اندوں میں بھار دیریم اچھی فائٹ دکھا رہی ہے اس مقابلے میں دو سو آپ بھار دیریم کی شاندار کے اند بازی کو 10 سکتر نمبر دیں گے بھار دیریم